اسلام علیکم ویورس تو کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے شکر سے میں بھی ٹک ٹاک ہوں ویورس صحت کے حوالے سے ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو دے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ای نو شاشے کے مطلق بتاؤں گی کہ انہیں شاشوں کو کن کن کانڈیشنز میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے فائد و نقصانات کیا ہیں اس کا طریقہ استعمال کیا ہے اس کی فارمولیشن کیا ہے اور وہ کون سے لوگ ہیں جو انہوں شاشے کا استعمال نہیں کر سکتے مکمل ڈیٹیل کے لیے ضروری ہے ویڈیو پھولی دیکھیں تاکہ کوئی بھی انفرمیشن سکپ نہ ہو لیکن اس سے پہلے میری نئے آنے والے ناظرین سے روکیسٹ ہے جو ناظرین ہمارے چینل سے یہ دا فارمیسی بنیوں ہیں وہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی برس کریں تاکہ میڈیسن سے ریلیٹیڈ نئے انفرمیٹی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے میورز آئیے اب بات کرتے ہیں انہوں شاشے کی فارمولیشن کی تو اس کی فارمولیشن میں سوڈیم بائی کربونیٹ کربونیٹ سیٹریٹ ایسیڈ اور سوڈیم پایا جاتا ہے چھے سے سات روپے میں یہ مل جائے گا اور اس شاشے میں ہوتا ہے اور بڑی پیک میں بھی مل جاتا ہے یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور یا فارمیسی سٹور سے بہت سانی مل جائے گا ویورز آئیے اب بات کرتے ہیں انہوں شاشے کو کن 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 کانڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے فائد کیا ہیں انہوں شاشے میدے میں موجود اضافت کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کے میدے میں جلن ہے یا سوزش ہے تو اس مصرے کو حل کرنے کے لیے آپ انہوں شاشے کا استعمال کر سکتے ہیں میدے میں بدہزمی ہے آپ کوخٹیڑ کارے آتی ہیں تو ایسی کنڈیشن میں بھی انوشاشے استعمال کر سکتے ہیں جب میدے میں تضابیت کی مقدار بڑھ جاتی ہے موں میں کڑوا پانی آتا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے بھی انوشاشے کا استعمال بہت مفید منع جاتا ہے انوشاشے پیٹ میں درد کے لئے نہائیت ہی اچھا ہے آپ اس کو میدے میں تضابیت دور کرنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کا پیٹ بھرابرا ہے تب بھی آپ انوشاشے کا استعمال کر سکتے ہیں ویورز ایب بات کرتے ہیں انوشاشے کا طریقہ استعمال کیا ہے آپ نے ایک گلاس پانی میں ایک چمچ یعنی ایک شاشی اچھی طرح سے حل کر لینا ہے اور یہ چودہ دن دکھ مسلسل استعمال کرنا ہے حاملہ خواتین اس کا استعمال حرگز نہ کریں اور شگر کے مریض بھی اس کا استعمال حرگز نہ کریں ویورز ایب بات کرتے ہیں انوشاشے کی نقصانات کی تو اس کے کچھ کامل سے نقصانات ہیں آپ کو بھوک میں گمی ہو سکتی ہے میدے میں جلن ہو سکتی ہے اور میدے میں جلن ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ ویورز ایب بات کرتے ہیں اور انوشاشے کو خانہ نہ حضم ہونے کی صورت میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ویورز آئیے اب بات کرتے ہیں انوشاشے کو کون کون سے لوگ استعمال نہیں کر سکتے پریڈنٹ خواتین اس کا استعمال حرگز نہ کریں اور شگر کے مریض بھی اس کا استعمال حرگز نہ کریں ویورز امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور کمنٹس کریں گے اور نیو انفرمیٹی ویڈیو جاننے کے لیے ہمارے چینل سے زیادہ فارمیسی کو سبکرائب کریں گے شکریہ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ